دوستو نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پول ٹاک میں ہوں سنتوز پانڈے ٹینہ ڈابی کی شادی کی خبر نے پوری طرح سے تحلکہ مچا دیا ہے لگاتار ہم اس کی کبریج بھی کر رہے ہیں وہ سارے کنٹینٹ جو آپ کو دکھانے چاہیے جو کنٹینٹ آپ ٹینہ ڈابی یا تہر آمیر اور پردیب گوانے سے سماندی دیکھنا چاہتے ہیں چونکہ ٹینہ ڈابی سوسل میڈیا سے دور ہو گئی ہیں انہوں نے ایک فوٹو ڈالی ہے کل اور وہ فوٹو ہی بڑی چرچہ میں ہے اس میں ابھی تک جو ہے پندرہ سوسل میڈیا سے کمنٹ آ چکے ہیں بہت سارے اس میں باتیں لکھی جا رہی ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن بڑی بات یہ ہو رہی ہے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتہار آمیر اب کب نکاح کرنے والے ہیں آپ کیونکہ اس فوٹو میں ان کا آدمی سواس دکھ رہا ہے ایسا درسک لکھ رہے ہیں میں نے بہت پہلے ہی بھی آپ کو بولا تھا کہ اتہار آمیر تین اڈا بھی کوئی سامان آئی ایس نہیں ہے ان کے بہت بڑی فائن فالوئنگ ہے ہر سٹیٹ میں لوگ ان کو جانتے ہیں ان کے فالورز ہیں میں نے کل ایک ویڈیو بنایا تھا کدردر سٹیٹس کا جو کنیکشن ان کا ہے اس کا اپنا ایک الگ معاملہ ہے تمام جگہوں پر رہے ہیں اور تمام ان کے فالورز ہیں چونکہ یہ پہلے جیسے آئی ایس نہیں ہیں جو توپرس رہے ہیں جو ہرکھن کی رہنے والی ہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ اب نکاح کب کرنے والے ہیں کیونکہ آپ کی فوٹو بڑا آتمیسواس دکھ رہا ہے اتہار آمیر کا جواب نہیں آیا ہے لیکن جو جواب آیا ہے جس کا آیا رانہ سنگھ کا جواب ان کا یہ کہنا ہے یہ فوٹو میں آتمیسواس دیکھنے سے ہی نہیں بات بنتی ہے آپ کو دل سے بھی آتمیسواس دکھانا ہوتا ہے اچھا بننا ہوتا ہے تو ایک سوال لگاتار یہ ہو رہا ہے کیا آتہار آمیر دل سے آچھے نہیں ہیں اگر دل سے اچھے نہیں ہیں تو کیا ہو سکتا ہے ایک ان کے جو تمام اس میں فائل فائل اور بھی لکھ رہے ہیں کہ آپ یہ اڈریس پہنا کریے کیا آپ آدر ہیں اور یہ اڈریس نہ پہنا کریے اس میں جواب بھی آتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آتہار آمیر کو بہت لوگوں نے اپنا ہیرو بھی بتایا ہے بہت لوگوں نے اس کمنٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت سندر ہیں کچھ لوگ گیس کر رہے ہیں کسی نگر کی کون سی جگہ ہے تمام جگہوں پر لوگ لکھ رہے ہیں لیکن نکاح کی بات اس لیے بہت امپورٹن لگنے لگی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جس طریقہ تینہ ڈابی کے نکاح کے بعد شادی ہونے جا رہی ہے ان کا وہ نکاح کہا جا رہا تھا اور تہر آمید لگاتار اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں جب سے یہ بات صاف ہوئی ہے کہ تینہ ڈابی سوسل میڈیا سے دور ہوئی ہیں اس کے بعد سے اتہر آمید فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بہت ہی تیس ایکٹیو ہوئے ہیں اور لگاتار ان کے فالوورز بھی بڑھ رہے ہیں ان کی کمنٹ بھی آ رہے ہیں اور خوب مجدار مجدار کمنٹ آتے ہیں وہ میں پورا نہیں لے پایا ہوں آپ وہاں جا کریں کہ فیس بک پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ جو نکاح والی بات تھی تو کیا سمجھا جائے کہ اتہر آمید بھی اب نکاح کرنے والے ہیں یا ابھی جس طرح سے سوال لوگ کر رہے ہیں یہ سوال ہوتا رہے گا ان سے کیونکہ یہ سوال ان سے اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان کی بیلز کی ٹاپر شادی ان سے کی اور پھر دوبارہ وہ دوسری شادی کرنے جا رہی ہیں تو تینہ ڈابی کی شادی تک کی خبریں ایسی چٹکاریں لوگ لکھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے لوگ لیتے رہیں گے یہ وجہ بھی ہوتی جو آپ پاپلر ہوتے ہیں تو آپ جب کسی کے فین ہوتے ہیں جب آپ کے کسی کے ہیرو ہوتے ہیں بڑی اپ ڈیٹ یہی ہے ان کے فوٹو آئی ہم کے فوٹو پر تمام طرح کمنٹ ہو رہے ہیں کمنٹ میں یہ بات ساری لکھی جا رہی ہیں تو دوستو یہ ویڈیو بنانے کے مقصد اس کے والی ویوز نہیں چاہیے کمائی نہیں کرنا ہے مجھے چونکہ میں نے کہا تھا کہ شادی تک اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا تو بڑا ریسرچ کرنا پڑتا ہے بڑی محنت ہوتی ہے اور خوز خوز کر کی وہ سارے کانٹنٹ لانا پڑتا ہے جو آپ چاہتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کسی کی نجتہ کا حضر نہیں ہو رہا ہے کسی کو پریشان نہیں کیا جا رہا ہے اور نہیں کوئی کسی سے پریشانی کی بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں پولٹ ٹاگ لگاتا ہے دیکھیں جب سبسکرائب پڑنا نہیں مولیے گا دھنیواد